شورچاں کھڑیاں کھڑیاں کہ اگر روثوے صدیق اکبر ازینا جیسا بندانہ کھڑا ہوں دا اسلام ختم ہو گیا کچھ چوٹے نبی بن گئے ترہا جیسے سزا جیسے اس وزنسی مسلمہ کردابوں نے یومتا لکھاں لوگوں نے مگرلا گیا ہے کہ جو محمد نبی بن سکتا ہے سادھے بندری نبی کبائلی اسبیت کہن بے شکے چوٹا ہوئے اپنا چودری جنہ اپنے قبیلے دا بن گیا وہ وقت لکھا فوجان کسے پاسے سرے تو دوبارہ اسلام تو پھر گیا انہوں نے کلمہ چھتا مرتد بدھ پوچھنے لگ جائے کوئی اوٹ کھڑے ہوئے یار نمازان روزے کریں گے ذکات نہیں جائیں اے چٹی ہن بند کرو کدھرے کوئی شورچ کدھرے کوئی شورچ موسوے حضر چیبو بکر فوجان تیار کرو انہوں سے مقابلے چھو تو سی اندازہ کرو کہ حالات کنے خراب تھی زمینی حقائق یہ نمازیں کی کری یار بے بسی امریکہ تکڑا پھرانا حضر چیبو بکر جائے تھا آدمی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ابو بکر یار جڑے نماز ان پرد دینا ذکات نہیں دینا انہوں نے وجہ بڑا دا ایک کچھ نہ کچھ تھی سلام نہ مند دینا جڑے وہ بالکل لنگے چھٹے ہونا نہ نبری ہے نہ کچھ نہ کہے کہ حضر چیبو بکر نہیں تھو پھرڑے اور کیا آہ شجان فل جاہلیت و خوارن فل سلام کفر دے زمانے چیدنا دلیر مسلمان قتل کر لیتا ریا پھرے آج اسلام تے اکھا وقت آیا تے بہت زیادہ ہو گیا اہد یہ گلاب ہوا کر رسو رونا تنارہ کیا اللہ دی قسم اگر کوئی آدمی مدینہ اونا ٹو ریا میں کلہ تربار لہتے چل پھر میرے ٹکڑے دنیا کر دے میں باؤں گا نہیں میرے سامنے رسول اللہ دین بدل پا گی میں چھپڑی رہ سکتا اہد صحیح بخاری جو پڑا کہ حضرت ابو بکر رضی نے اسے جو کیتاب بات حضرت عمر بوسا جا کرے کہ ابو بکر پیارانتہ نارین راضی یار کام خراب ہو جانا میں نے دلے نہیں کیتی کہ رب نے مل کیتی جد در ملشکر گایا فتح پتح اے مام بخاری نے امدلالہ فرماؤں دے کتاب استطابت المرتدین والمعاندین وقتار تیسرا باب قتل ابو ریلہ رضی نے فرماؤں دے لما توفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد ورسول اللہ دی وفات ہوئی وستخلیفہ ابو بکر ابو بکر خلیفہ ہوئے عبداللہ یاد بھی کریا کرو ابو بکر نا نہیں عبداللہ نا عبداللہ باپ کون ہے عثمان اے ابو بکر مشہور ہوگا باپ ابو کو ہفہ مجھے ایک کونیت ہے دوسرا نا عبداللہ لوگ نہیں دے تھی اصل نا عبداللہ باپ عثمان ہے خلیفہ ہے وکافرہ من کافرہ من العرب کافر ہوگی دنیا اسلام تو نکڑ گئے قَالَ عُمَرْ يَعْبَا بَقْرْ قَائِفَتُ قَاتِلُ النَّاسِ وَقَالَ رَسُولَ اللَّاسِ وَمِرْتُ مَنُوا قَاتِلَ النَّاسِ حَتْتَائِ خُرُوا لَا الٰہِ اللَّا فَمَنْ قَالَ لَا الْلَّاسِ مَمِنِّي مَعْلَهُ نَفْسَ إِلَّا حضرت عبو بکر نے کہا لگے حضرت عبو بکر کس طرح ہیں لوگانا جنگ کرنا جس طرح قتل کریں گا یہ لوگ کلمان پڑھ دے اور اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حکم لوگانا جنگ کرنا حتیٰ کہ لا آئلالہ جب انہوں نے کہا لگے انہوں نے جانبال محفوظ ہو گیا سوائے جب کوئی سلام دا حق لازم ہو جائے وہ حضرت عبو بکر کہ گا محمد اللہ علیہ السلام کی دلوم منعا کریں گا یہ حدیث پیش کی تھی کہا لگا محمد اللہ علیہ السلام کی کہا لگا رابو بکر حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر یہ دانشور توڑے آن دے زکاة لئے کوئی سختی اسلام تھی ہو سکتی بھکم لوگانا نماز نموزی کوئی نہیں مرضی پڑھے نہ پڑھے حالانکہ نماز تے ممرے بھی منزل سی یعنی نماز نہ چکڑا ہی کوئی نہیں نماز چھڑے تو واقعی قتل کرنا تا ہی رابو بکر حضرت عبو بکر نے دلیل کیسے انہوں ملایا نماز نہ کہ نماز سے مننا نماز چھڑ دے جنگ وَاللَّهِ لَوْقَاتِ لَنَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَاةِ وَذِقَاتِ دینا نماز اور ذکاة فرق کرو گا کہ نماز ہاں پڑھنیاں ذکاة نہیں جنیاں میں اللہ بھی قسم اوزنا جنگ کروں گا فَإِنَّا ذِقَاتِ حَقُ وَالْمَال کیونکہ ذکاة دینا ہے مالچ اللہ نے حق مقر کی کہ پبلک نوئے انہوں نے ملنا چاہیا وَاللَّهِ لَوْمَنَا اُنِ حَنَاقًا قَانُوا يَدْدُونَا اِرَا رَسُولَهَ سَلْسَلْسَمْدَ قَاتَلْ خدا جی قسم عمر ساری سے چھڑ دیا اگر ایک بکری دا لیلہ جرا سینا ذکاة دیندے اندے اوہی اکھنا ہی ناک نہیں دینا میں جنگنی بان کروں گا میں انہوں نے نہیں چپ کرنا قَانُوا يَدْدُونَ اللَّهِ مَا وَاللَّهِ اَنْ رَحَتُوا اَنَّ اللَّهِ شَرَا صَدْرَا وِي بَقِرَ لِلْكِطَال فَارَخْتَوْا اَرَخْتُوا اَنَّا اُلْحَقْ انہوں نے باتاں سنکے پھر میں نے سمجھ آگئی کہ رب دی قسم جو کہ ابو بکر کہہ رہا رب نے دا سینہ کھولتا ہے انہوں نے کوئی شک نہیں ایسی مغالفتاں جو پہ ہیں اے این روشنی تبیک رہا کہ دین دیڑا ہوگا کی ہو رہا فَارَخْتَوْا اَنَّا اُلْحَقْ اتِبْنِ حَدْرِ فَرْمَوْا دَكَالَ مَادْرِي دو سَسْتَتْرَ سُوَا ظَاہِرُ السَّيَاقَنَا عُمَرْكَانَا مَا فِقَنَا قِطَالِ مَنْ دَحْذَا سَلَاد فَارَخْتَوْا مَسْتِدِّقِ بِمِسْلِ فَسْتِقَالِ رُودِ مَا فِي الْكِتَابِ